مجھے ایسا لگتا ہے میں شاید دو دنوں سے کیا ایسا دو دنوں سے السلام علیکم رحمت اللہ رات کے ایک بجے ہیں ابھی اور میں اچانک سے میری نیند کھلی بہت زور سے آوازیں آ رہی تھی ان کے ابھی بھی آ رہی ہیں ادھر سے نہیں پیٹ سے مجھے بہت بوک لگی تھی تو میں جاگے آنکھ کھل گئی پتہ نہیں کیوں بہت دنوں سے ایسا ہو رہی کہ رات کو اسی ٹائم پر ایک بجے یا دو بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے بہت بوک لگنا سٹارٹ ہونہ جاتی ہے اور میں جاگ جاتا ہوں اور پھر نیند نہیں آتی اور پھر مجھے کچن میں جانا پڑتا اور پھر کچھ ساگ کچھ بنانا پڑتا اور میں پھر ایک گھنٹے کے لیے سوتا ہوں ابھی آج وہ سینن نہیں ہے میں کچن پر جاتا ہوں اور بنا لیتا ہوں حسוא vienenکھ پھر بہت بوک لگی ہے ابھی فریش بھی ہونا ہے نہیں میں عرڈی فریش ہو چکا ہوں نہیں ر گھا پھر لوگ تو ہمارے رات کی آج کل سٹارٹ ہوتے ہیں سہری سے پہلے آج کل ہماری بلوگ سٹارٹ ہوتے ہیں تو چلے جلدی سے کچھن میں چلتے ہیں اور کچھ بنا لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے چلے کچھن میں آگ گیا ہوں اور ہمیں سب کچھ دیان سے آرام آرام سے کرنا ہے کیونکہ بابا اندر سویا اگر وہ جاگ گیا ہے تو پھر لگ جائے گی اور ہم بنانے والے ہیں پاسٹا پانچ منٹ میں ریڈی ہوتا ہے جلدی سے اس کو ریڈی کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جب تک پاسٹا ریڈی ہوتا ہے دب تک ہم یہاں بھی نیمو پانی کرنگ کرتے ہیں کیونکہ جب سہری کے ٹائم اٹھتے ہیں تو وہ نیمو پانی پیتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو بھی پینا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے فائدہ ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ نیمو پانی صبح خالی پیٹ پینے سے کتنے زیادہ فائدہ ہیں آپ بھی پینا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں فیڈ برن کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے فیڈ برن بہت زیادہ تو تب تک ہم نیمو پانی ریڈی کرتے ہیں جب تک ہمارا پاسٹا ریڈی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم پاسٹا کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم ملتے ہیں سہری کے ٹائم تو سہری ہو گئی ہماری اب بس ہمیں نماز پڑھنی ہے آزان ہو گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں شاید دو دنوں سے میان سکرات لکھا رہے ہیں 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 سکرات لکھا رہے ہیں میں نے بہت زیادہ کچھ کی تھی اس ٹائم کی چن میں آواز نہ کرنے کی لیکن شاید آواز ہو ہی گئی ہے اور ماما نے سن لیا ہے میں لاست 3-4 ڈیز سے رات کو اٹھتا ہوں اور کچھ بنا لیتا ہوں لیکن ماما نہیں سنتی تھی آج لیکن ماما نے سن لیا ہے اور آج پکڑ آ گیا تو چلو خیر کوئی نہیں ماں تو ماں ہوتی ہے کچھ بولے گی نہیں ہوئی سی بات ہے بھوک لگی ہے بنا لیا اور کھا بھی لیا تو ابھی ہم بس نماز پڑھتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی صبح کیونکہ مجھے بہت زیادہ نید آئی ہے جب میں نے وہ بنایا اس کے بعد میں سویا نہیں میں تھوڑا کام کر رہا تھا اور اس چکر میں سہری بھی ہوگی اور آپ ہم نماز جلدی سے وڑ لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے صبح تو تب تک کے لیے گوڈ نائٹ بولے گوڈ مارننگ بولے کیا جو ہے وہ بولے اور سو جائے السلام علیکم گوڈ مارننگ سہری کے بعد میں ایسا سویا ہوں ایسا سویا ہوں کہ بس سوتا ہی رہا ہوں آج موسم بہت زیادہ خوبصور ہوتا ہے دل کرتا ابھی پہاڑوں میں نکل جاؤں لیکن کیا کریں نہیں جا سکتے وائرس 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 یہ دیکھیں بہر کتنی دوپ ہے تو بہر آج اچھی خاصی دوپ ہے سو میں ابھی تھوڑا موائل چیک کر رہا تھا اور میں نے کچھ observe کیا میں نے فیس بک پہ almost ڈیٹسو سے دو سو لوگوں کو بلوگ کرتے اور وہ ایسے لوگ تھے جو ہر ویڈیو پہ ایک ہی کمنٹ کرتے تھے جن کو گالی نکال نہیں تھی کمنٹ پہ اور ان کو میرے کنٹینٹ سے پرابلم نہیں تھی ان کو شاید میرے آگے بڑھنے سے پرابلم تھی اور ان لوگوں کا صفحہ ہم نے پیسے کر لیا ہے اب تھوڑا بہت ہمارے کمنٹ جو ہیں وہ نورمل آتے رہیں گی کیونکہ نگیڈیو لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پیس بک پیسے دیکھو بیٹ کمنٹ بھی ضروری ہے ہے ہو گئی اور مجھے بہت زیادہ بورنگ لگتی ہے آن لائن کلاس آپ بولو آپ میں سے کس 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 بہت زیادہ بورنگ لگتی ہے ابھی ہم پہلے کلاس دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پھر سے ڈیڑھ گنڈا ہو گیا اور یہ کلاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آن لائن کلاسز نے جینا حرام کر دیا ہے مطلب آف لائن کلاسز میں اتنا مزہ آتا تھا انسان اتنے دیان سے سنتا تھا ایسے لیپ ٹوپ رکھو اپنے ہاتھ میں اور سنو 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 کوئی مطلب ہی نہیں ہے آن لائن کلاسز کا فضول ہے فضول ہے فائنیلی کلاس ختم ہو گئی اور باہر لگتا ہے موسم کو سوپہ میری نظر لگ گئی تھی میں نے بولا بہت دوب ہوتی تو میں چلا جاتا جنگلوں میں اور باہر آپ بارش ہو رہی ہے تو اب جو ہے کلاس قتم ہو گئے اب ہم چلتے ہیں آپ تھوڑی بہت ماما کی ہلپ کر لیتے ہیں تو چلیں اب کچن میں تو افتاری کا ٹائم ہو گئے اب ہم تھوڑا فروٹس کٹ کر لیتے ہیں افتاری کے لیے اور پھر ہم اس ولوگ کو ختم کریں گے فروٹس کٹ کرنے کے بعد افتاری آج آپ کو نہیں دکھائیں گے اور افتاری کے بعد ہم اور ایک نئے ولوگ سٹارٹ کرنے کے اب میں سوچ رہا ہوں فلحال کے لیے ڈیلی ولوگز کریں فلحال کے لیے دنہیں کے لیتے ہیں کٹ کریں گے پھر ہم فروٹس کٹ کرنے کے لیے شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے لئے پس اتنا ہی اللہ حافظ نماز پڑھنی ہے نماز آزان ہو گئی ہے تو ہم جلدی سے آزان انسان بہت جادہ بور ہو جاتا ہے یہ لوگ لاغ نہیں بنا رہتے ہیں